دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری کرتا رہتا ہے اور اس پر کیس بھی چلتے رہتے ہیں حالانکہ قانون کے مطابق تو حکومت وہ کرے جس کے اوپر کوئی کیسز نہ ہو لیکن ہمارے ہاں آوہ ہی بگڑا ہوا ہے آئیے اس زمن میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں سلطان مراد کا اور اس کے ایک معمار کا علام اقبال نے اپنی کتاب رموز بے خودی میں ترکی کے بادشاہ سلطان مراد اور ایک معمار کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ ذکر کیا ہے کہ سلطان مراد نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور تعمیر سے پہلے میمار سے یعنی کہ مسجد بنانے والے سے یہ کہا کہ مسجد ایسی تعمیر کرے جس میں کوئی نقص نہ ہو میمار نے اگرچہ بڑی محنت سے مسجد کو تعمیر کیا مگر جب مسجد بن کر تیار ہو گئی اور سلطان مراد نے اس کو دیکھا تو اس میں کوئی بڑا نقص رہ گیا تھا جسے دیکھ کر سلطان جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ میمار کا ہاتھ کٹ دیا جائے چنانچہ میمار کا ہاتھ کٹ دیا گیا میمار نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ سلطان نے اس کا ہاتھ کٹ دیا ہے اور کہا کہ اب تو ہی قانون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والا ہے قرآن کے قانون کے مطابق سلطان کا ہاتھ بھی کٹ دینا چاہیے سلطان کو ہاتھ کٹنے کا اختیار ہرگز نہ تھا قاضی نے حکم دیا کہ سلطان کو عدالت میں پیش کیا جائے جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ ات کانپ اٹھا اور ایک گناہگار کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہوا اس کی آنکھیں پاؤں پر جھگی ہوئی تھیں ایک طرف عظیم الشان بادشاہ سلطان مراد تو دوسری طرف ایک معمولی مسلمان معمار بادشاہ نے اپنے جرم کا اعتراف کی اور کہا کہ میں اس پر بہت شرمندہ ہوں تو قاضی نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی تمہارے لئے قصاص میں ہی زندگی یعنی اس قالون سے ہی زندگی قائم ہے کہ جسے شاعر نے بھی ایک مثل میں کیا خوب کہا ہے کہ خون شوخ رنگین ترز میمار نیست یعنی بادشاہ کا خون میمار کی خون سے زیادہ رنگین نہیں ہے یعنی ایک عام آدمی کے خون میں اور بادشاہوں کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کے لئے کوئی اور معاملے ہوں اور عام انسانوں کے لئے کوئی اور معاملے ہوں جب سلطان مراد نے قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ سنی تو اس نے اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکال دیا اور کہا قاضی صاحب میرا ہاتھ حاضر ہے اسے کاٹ دیا جائے یہ سن کر میمار چپ نہ رہ سکا اور اس نے قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی ان اللہ یأمروکن بالعجل والاحسان بے شک اللہ تم عدل اور انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے اور کہا میں اللہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے معاف کرتا ہوں تو بہرحال آخر میں اللہ میں اقبال لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے قانون کے عزمت دیکھئے کہ ایک معاملی میمار کے مقابلے میں بادشاہ وہ بادشاہ جو بادشاہ وقت تھا حضیمت اٹھانا پڑی تو بہرحال جس دن اغلیہ آزاد ہو جائیں جو جیڈیشل سسٹم جو ہے وہ آزاد ہو جائے آزادانہ طور پر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ کر جرم کی وجہ سے جس کی جو سزا بنتی ہے ملے نہ کہ نام و نصب و مراعات اور پوزیشنز کو دیکھ کر سزائیں بدلی جائیں تو جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا معاشرے کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا اللہ ہدایت دے اور اس معاشرے کو امن و انصاف سے بھر دے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم